میں نے سلطان محمود غزنوی سے یہ بات کہی اللہ اکبر کہ آپ کا نالائک بتیجہ میرے گھر میں گھس آتا ہے یہ بات کسی بڑھی آنے کہی حضرت سلطان غزنوی سے کہ آپ کا نالائک بتیجہ میرے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے بس اس کے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی تو حضرت نے فرمایا کہ جب وہ بدبخت دوبارہ تمہارے گھر میں آئے تو مجھے فوری اطلاع کر دینا اور اپنا خصوصی کوئی کوڈ ورڈ دیا کہ جب اس کے ساتھ تو آئے گی تجھے کوئی میرے تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا تو پھر میں انصاف کے تقاضے پورے کروں گا دو تین دن گجرے بڑھی آگئی رات کا موقع تھا سلطان اٹھا تلوار لی اور ساتھ چل پڑا بڑھیا کے گھر میں داخل ہوا داخل ہوتے اس نے کہا کہ چراغ گل کر دیا جائے چراغ گل کر دیا گیا تو اس نے جا کے اس نوجوان کی گردن کاٹ دی پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پانی دیا جائے اس نے پانی کا کٹورہ دیا اس نے پانی پیا پھر کہا اب چراغ جلا دو جب چراغ جلایا گیا تو اس نے لاش کو دیکھا اور کہا الحمدللہ بڑھیا نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ تین کام بڑے عجیب کیے ہیں جب آئے ہیں تو چراغ بند کروایا ہے پھر پانی مانگا ہے اور پھر الحمدللہ کا ہے تو بادشاہ نے ٹالہ کہا کہ اس راز کو راز رہنے دیا جائے لیکن بڑھیا زد کر گئی تو بادشاہ نے کہا سنو کہ تم نے کہا تھا کہ آپ کا بتیجہ ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے تو جب میں تمہارے گھر داخل ہوا تو میں نے چراغ اس لئے بجھوا دیا تھا کہ کہیں عدل کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ نہ بنے اور بتیجہ کا چہرہ مجھے انصاف کرنے سے روک نہ دے تو میں نے اس لئے چراغ بجھوا دیا کہا بات سمجھ آگئے تو کہا آپ نے جب چراغ بات میں روشن کروایا تو الحمدللہ کیوں کہا کہا کہ میں اس لئے سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندہ ہو گیا کہ باتشاہ کا بتیجہ ہو کے ایک بڑھیا کے گھر میں جا کے یوں زیادتی اور ظلم کرتا ہے لیکن جب چراغ جلا روشن ہوا تو وہ میرا بتیجہ نہیں تھا وہ کوئی اور تھا صرف ہمارا نام استعمال کرتا ہے تو میں نے کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری نسل اتنی گندی نہیں ہوئی ہے تو کہا آپ نے پھر فوری پانی مگوائے اور پیا باتشاہ نے کہا اب بڑھیا یہ راز رہنے دو یہ نہ پوچھ بڑھیا زد کر گئی کہ نہیں مجھے یہ بھی بتاؤ تو کہا بڑھیا پھر سن جس دن سے تُو نے بتایا تھا کہ آپ کا بتیجہ میرے گھر میں گساتا ہے اس دن سے نہ میں نے پانی پیا تھا نہ کھانا کھایا تھا میں نے کہا تھا جب تک ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتا اتنی دیر تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا اب ظلم کا انجام تُو نے دیکھ لیا اب میرا اتنا حق تو بنتا تھا کہ دو گھونٹ پانی کے پیلو تو آج نام بھی تو انہی کا باقی ہے آج ذکر بھی تو انہی کا باقی ہے جن لوگوں نے عدل و انصاف کے بخیوں دھیڑ کے رکھ دیئے پھر حرفیں غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں رہتے ہیں دنیا کے اوپر کتنے لوگ تھے رضا شاہ پہلوی دیکھ لیں ایران کا شہنشاہ ایران دیکھ لیں کہ پھر بعد میں دیکھئے کہ ان کو قبر کے لئے جگہ نہیں مل رہی ہے تو جنوں نے عدل کیا جنوں نے انصاف کیا تو زمانے کے اوپر نام انہی کا رہتا ہے اور کسی ملک میں کسی جگہ پہ عدل و انصاف سے ہی ملک اور وطن قائم رہتے ہیں الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں رہتے ملک کفر سے تو قائم رہتے ہیں